بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالر صرف دی ہیں ہتھیار آپ نے یوکرین کی ہم سے لے لی ہیں اب آپ کو کیا چاہیے مدد اگر آپ نے کرنی ہے تو جس طرح آپ نے تین ارب ڈالر یوکرین کو دی ہیں اس طرح ہمیں بھی تین ارب ڈالر دے ہم نے تو بہت زیادہ خدمت بھی کی لیکن یہاں پر سوال بڑا اہم جو پیدا ہوتا ہے کہ سنٹرل کمانڈ یا آپ کو پتا ہے فوج کی اسسٹنٹ ٹیم جو ہے وہ کیوں ہوا رہی ہے اسسمنٹ کرنے کے لیے اب یہ آ رہے ہیں تو سمجھ آپ کو پتا ہے سب کو پتا چل ج ہے کہ معلومات جو ہے وہ یہ نیشنل ڈیزاسٹر ٹیم بھی موجود ہے ہماری جہاں ہمارے پاس سلاب کے کل لوگوں ہی مدد کرنی ہے کہاں کرنی ہے کون سے علاقوں میں جانا ہے کتنے پیسے چاہیے یہ سارے معاملات انہوں نے پہلے سے چار مہینے پہلے سے پتا تھے تو یہ معاملات امریکی فوج کے نہیں ہیں یہ معاملات سبل لوگوں کے ہیں انجینئریں کے ہیں امریکی فوج کے اس میں کیا کام ہو سکتا ہے اب چونکہ اس وقت لوگ امدادی کاموں میں صروف ہیں سلاب کی تباہ کاریاں م پیٹ سکتے ہیں اب یاد رکھیں کہ انہوں نے ماضی میں ہمیشہ امدادی کاموں کے نام سے کی ہے امریکہ پاکستان میں کبھی بھی نہیں نکلے گا چاہے آپ جو مرضی ہو جائے ماضی میں بھی جس طرح جب بھی کبھی پاکستان پر کوئی اس طرح کا ڈیزاسٹر آیا یہ لوگ آئے چاہے نیشنل انڈورمنٹ فنڈ انہوں نے بنایا جتنی امداد دی آرمی جرنیلوں کو دی یا ڈکٹیٹرز کو دی تو اس وقت بھی اب حاجی صاحب کا آپ کو پتہ جانے کا تو کوئی اراد نہیں کون کرے گا کون سا علاقہ دیکھیں گے مشرف صاحب کے دور میں مجھے یاد ہے جب اس طرح کی ٹیمیں آیا کرتی تھی امدادی کام کرنے تو پھر وہ شمسی ائر بیس دیکھنے چلے گئے اور پھر وہاں سے شمسی ائر بیس ہونے مل گیا پھر دوسرے ان کو جگہ مل گی تو ظاہر ہے اس طرح کے علاقوں کی تعمیر و ترقی کے لیے امداد کے لیے یہ لوگ اکثر و بیشتر آتے ہیں پھر وہاں پہ پندرہ پندرہ بیس بیس سال رہ رہ دیتے ہیں تو تو لگتا یہی ہے بظاہر کہ انہیں حاجی صاحب جو ہیں جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ دے کر ضرور جائیں گے عمران خان صاحب کا جو حاجی صاحب سے جو تنازع ہے اس میں ایک اور بڑا اہم ریسنلی ایک پہلو ہے جو کل عمران خان نے بات کی کہ ایک جج نے گیارہ مہینے تک سٹے دے کر دو بڑے پروجیکٹ رکھوائے میں نے اس کی تفصیلات ساری ڈونڈی تو ظاہر ہے وہ جج اپنی مرضی سے تو کرنی ہی رہا تھا چیف چسٹس ہائی کوٹ اسے حکم آ کہاں سے آئے میں اس کی تھوڑی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی دیکھے کل انہوں نے عمران خان کو بہت بڑی وارننگ دے دی جو عمران خان نے کونوائے میں گاڑی کا واقعہ ہوا اس پر بھی ہم تفصیل سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں سب سے ابھی ریسنلی جو آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی ایک ویڈیو آئی جس میں بڑا مزاق بھی اڑایا گیا جس میں عمران خان کو ہنگامی انداز میں ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں شفٹ کیا جا رہا تھا انہوں نے کہا جی لادلا ہے جی گاڑیوں کے کافلے میں جاتا ہے ہیلیکارٹر اس کو مل جاتا ہے ہیلیکارٹر پر گجرات سے سرگودہ لے کے جاتے ہیں یہ کیوں استعمال کرتے ہیں ہیلیکارٹر عمران خان وہ ویڈ لیڈر ہے جس کی جان کو اس وقت سب سے زیادہ خطر ہے اور یہ ویڈیو ریکارڈ جو عمران خان کو کروانا پڑی اور بار بار بتانا پڑا بینظیر بھٹو کو سانے کارسانس میں بتا گیا تھا لیاقت باغ آنے سے پہلے انہیں سب کچھ بتا گیا تھا لیکن محترمہ نہیں مانی تھی عمران خان کو بھی یہ بار بار وارننگز دے رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں شہباز گل کی گاڑی کو بڑا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا تھا گاڑی نے پیچھا کر کے اس کی ٹکر ماری کلابازیاں کھاتی گاڑی روڈ کے دوسری طرف جا گری لیکن شہباز گل باز نہیں آیا پھر اسے اٹھا کر نشانہ عبرت بنا دیا گیا قاسم سوری جس نے آپ کو پتا ہے یہ سارا اس وقت سپیکر تھا زمنی الیکشن کی کمپین میں اپنی تقریر میں ایک کسی مخصوص کو مخاطب کر کے بات کی اس کی گاڑی کو بھی راستے میں ایسا حادثہ پیش آیا اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو گیا تو پھر کچھ بھی نہیں ہو اس کے بعد اب عمران خان نے جو اگریسیو موڈ میں باتیں کی ہیں ان کے سکارڈ کی گاڑی کو آگے والی گاڑی خوفناک آگ بھی ساتھ یہ وارننگ ہے صاف وارننگ ہے عمران خان کو بتایا جا رہا ہے کہ سکارڈ میں جو گاڑی یہ حادثہ نہیں تھا بالکل بھی تمام گاڑیاں سکارڈ کی چیک کی جاتی ہیں عمران خان کو گاڑیاں بدلنی پڑتی ہیں کبھی ببرچی بدلنے پڑتے ہیں اور تو اور کھانے کا منیو تک بدلنا پڑتا ہے عمران خان نے جو ویڈیو کا ذکر کیا تو اسی لئے انہیں وارننگ مل کی فورا بھئی کافلے کی گاڑی جو ہائی پروفائل موومنٹ میں سکارڈ کی گاڑیوں کو بقاعدہ طور پر چیک کیا جاتا ہے عمران خان کو دو دو تین تین گاڑیاں جو بدلنے کی بجائے اسی لئے اب انہوں نے سوچا ہیلیکاپٹر میں لے کے جائیں عمران خان اپنی سیکیورٹی کی ظاہر ہے کوئی پروان نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے لوگ بھی آپ کو پتہ دوائی کرتے لیکن اندرونی اور بیرونی دشمن مکمل طور پر سرگرم ہے اس کا بہت خیال رکھنا ہوگا کیونکہ یہ لوگ جہاں پاکستان کی پچاس سال کی تاریخ کا مہنگائی کا ریکارڈ توڑے ہیں یعنی دیکھیں پچھتر سال ہمیں آزاد ہوئے ہیں اور معاشی اعتبار سے ہم صرف پچیس سال کے ہیں چار مہینوں میں انہوں نے پچاس سال ہماری عمر کم کروا دی یعنی جلدی ہمیں مارنا چاہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جنہیں مسئلہ عمران خان سے جن کو پارک ویو سوسائیٹی پیراغن ہاؤسنگ سوسائیٹی یہ دو مسئلے تھے جس کا اس جائج نے ذکر کیا سٹے دیا ان ہاؤسنگ سوسائیٹیوں کی وجہ سے عمران خان کے تعلقات پھر حاجی صاحب سے خراب ہوئے نیوٹرل جو ہے کیونکہ وہ علیم خان کو وزیراعلا اسی لئے لگوانا چاہتے تھے کرپشن ان کے لئے کوئی بڑا مسئلہ تھا نہیں اور سب سے بڑھ کر ان کے لئے آپ کو پتا ہے جو زمین انہوں نے لی ہوئی ہے لوگوں کی قبضے میں آپ دیکھیں ڈی ایچ اے کے وکیل ابھی ایک کیس میں چیف جسٹس کے سامنے جب آئے تو چیف جسٹس نے پچاس کنال کی زمین کے اس قبضے کے بارے میں جو ریمارکس دیئے وہ یہ تھے کہ ایسا تو کوئی بڑا رساگیر رساگیر آپ کو پتا ہے کون ہوتے ہیں رساگیر بھی ایسا نہیں کرتے اب عمران خان نے ملیشیا اور دبائی اور سعودی عرب کی طرز پر نیا موڈل سٹی بنانے کے جو منصوبہ تھا بیس عرب ڈالر کا راوی پروجیکٹ اور دوسرا اس میں انہوں نے یہ سارے انویسٹر وہی تھے جو بیرونے ملک پاکستانی اب آپ کو فارنڈ فنڈنگ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پیسہ اس میں ڈالنا چاہتے تھے لیکن جب لاہورا ہی کورٹ کے چیف جسٹس کے جب کوئی کچھ ملا حکم کہ یہ شہر حالانکہ جو شہر بنا رہے تھے محول دوست دو کروڑ درخت لگ رہے تھے سیورج کا سسٹم تھا مغرب علی تمام سہولتے فائدہ پاکستانیوں کو لیکن چیف صاحب کو فون آیا انہوں نے نہیں کرنے دیا دوسرا بالکل اسی طرح کراچی میں بھی ایک جگہ جو پڑی ہوئی ہے وہاں پر یہ راوی پروجیکٹ اور بندل آئی لینڈ دوسرا کراچی میں تھا اب یہ دونوں پروجیکٹ اگر بن جاتے تو پھر ڈی ایچ اے پیراغان سوسائٹی سابر مٹھو کی زمینے خواجہ ساتھ کی زمینے علیم خان کی زمینے ملک ریاض کی جنرل باجو ساتھ ان سب کی ہاؤسے سوسائٹیاں کون لیتا ہے یہ تو ویسے اتنی بدنام ہو چکی ہیں کیونکہ جو پروجیکٹ عمران خان لگا تھے بڑا کم قیمت تھا کسی صورت میں یہ پروجیکٹ نہیں چلنے دینا تھے انہوں نے کسی صورت میں بھی اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پچھلے سات سپاہ سالاروں میں سے چھے سوکت بیرون ملک بیٹھے ہوئے دنیا میں کوئی ایسی مثال بتا دے جہاں ایک ایٹمی ملک کا چیف جس کے پاس رازوں کی واقفیت ہو سب کچھ پتا ہو اتنا بڑا سیکیورٹی رسک اپنے ساتھ جب مایگریشن کرتا ہے تو وہ سارے کے سارے راز بھی لے جاتے ہیں بندہ ان لوگوں کو ان کو لگتا کیا ہے جی کہ ساری کی ساری سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ تحریک انصاف کی لگی ہوئی ہے لیکن عمران خان کو لوگ اس وقت ایک امید سمجھ رہے ہیں اسی لئے ایک نیا کیس جو ابھی یہ ڈالنا چاہ رہے ہیں اور اس دفعہ یہ کہنے ہے جی کہ عمران خان کی جو مارکٹنگ کرنے کے لیے ابراج گروپ عارف نکوی صاحب کو جن کے اوپر وہ کیس چل رہے ہیں انہوں نے جی چھے لاکھ پچیس ہزار ڈالر کرکٹ کلاب کے تھو امران خان کو دیئے اب انہوں نے یہ اپنی مارکٹنگ کرنی تھی اچھا امران خان کو مارکٹنگ کی ضرورت تھی اسی لئے اب انہوں نے چونکہ تمام بینکوں سے ڈاٹا نکالا لیکن ان لوگوں یہ چیز یاد نہیں رہتی کہ دیکھیں یہ جو وطن فروش چوکی دار ہے ہمارے انہیں کو بتائے کہ یہ سوشل میڈیا جو اپنے وارفیر شروع کی ہوئی ہے اس کے سامنے تو امریکی حکومت نے ٹکی آپ کے ایف اے پاس بوردی پروپٹی ڈیلر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ امران خان کو مارکٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ ہی کوئی ایون کل الیکشن کے پین چلانے کی ضرورت ہے یہ جنرک سوشل میڈیا کا لوگ بچے بیٹھے ہوئے کیونکہ امران خان کی مقبولیت کا عالم تو اس وقت یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں اگر عوام کسی کو ووٹ دیں گی تو وہ یہی ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کوشش کہہ رہے ہیں کہ جو امران خان کے اب نو حلقوں میں جہاں انہوں نے الیکشن لڑنا تھا وہاں انتخابات ملتوی کروا رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر نو کے نو حلقوں سے امران خان جیت گیا جو کہ صاحب ظاہر ہے گراؤنڈ ریالٹی بتا رہی ہے تو پھر امران خان کا جو بیانیاں ہیں اس کے علاوہ دنیا کا ایک ورلڈ ریکارڈ علیدہ لگ جانا ہے کہ نو کے نو حلقوں میں سے کوئی الیکشن جی جائے یہ کسی صورت میں یہ الیکشن ہی نہیں ہونے دینے چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں ملتوی کر دیں کیونکہ اس صورت میں الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو امران خان کو روکنا ان کے لیے کافی آسان ہو جائے گا کیونکہ امران خان نے وہ فورن پولیسی بنا دی نہیں ہے دیکھیں ان کی فورن پولیسی سے کیا ہو رہا ہے کہ امران خان نے جو بنائی تھی وہ پاکستان زندہ بات بیرونی دنیا میں لگ رہا ہے آج مرگ پاکستان کے نعرے ہمارے افغانستان میں لگ رہے ہیں یہ آپ آئی اس پی آر کے ٹوٹر ہینڈل پر دیکھیں وہاں پر ٹوٹ کوئی لگتی ہے نیچے لوگ آ کے پاک فضائیہ ہاؤسنگ سوسائیٹی کے بارے میں رحم کی اپیلیں مانگ رہے ہیں کوئی ڈی ایچ اے کا جلا سڑا ہوا وہاں سے اللہ سے ڈروں کا بینر اٹھا کے آ رہتا ہے کوئی ملک ریاض کی وہاں پہ نیچے زمینوں کی لگا رہتا ہے مسئلہ سارا سارا ہاؤسنگ سوسائیٹی زمین اور پیسہ اور انہیں غصہ مجھے غصہ یہ کہ انہوں نے ہمیں گمراہ بڑا عرصہ کیا نوجوانوں کو بڑا گمراہ انہوں نے کیا انہوں نے کہا جی ہماری ہائیبریڈ وار کا حصہ بنیں ہم ان کی ہائیبریڈ وار کا حصہ بن گئے پتہ چلائیں جی تو اپنی مارکٹنگ تھی وہ ساری یہ ساری ڈاکٹرین جو انہوں نے اپنے برائی دی تو صرف اپنے اور اپنے لوگوں کے لیے تھی اسی چیز پہ تو غصہ آکے جاؤں پھر ہم بولتے ہیں آسف غفور صاحب نے مکاری کے ملزور پشتین روا سے فننگ لیتا ہے اسے کسے سناتے رہے ہیں ڈراغ ان فورسمنٹ کا ڈی جی آکے کہتا ہے رانہ سناو اللہ سمگلر ہے رنگی آتوں پکڑا گیا کس میں اٹھوا دی اس نے شہریان افریدی سے نواز شریف کو یہ سیکیورٹی رسک ہے تیرے زرداری صاحب کو یہ امریکی صدر پاکستان پر حملے کرنے مبارک دیتا رہا وہ اب یہ سب لوگ حکومت میں موجود ہے یا تو وہ سارا جھوٹ تھا یا یہ سارا جھوٹ ہے اور صاحب پتہ چلا رہا ہے یہ جھوٹ ہے کیونکہ ان کا ایجنڈا شہید کا بھائی ارشد شریف دو دو شہید اس کی فیملی میں اسے غدا ٹھہرا دیا جو ڈان لیکس کرتے رہے میمو گیٹس کرتے رہے وہ محب بے وطن بن گئے آج اب ان کے ہینڈلرز کی شاہ پر یہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں دیکھیں کہ انہوں نے مارکٹنگ تو یہ کر رہے ہیں امران خان کی جوتی امران خان کی تسبیح اب امران خان کی شلوار اس پر تفسیر شروع گئے حالانکہ کورٹن کی شلوار پر جب بھی کلف لگائیں تو وہ ایسی ہی بنتی ہے سب لوگوں نے پہنے ہوئے ہم نے لیکن یہ کیا کون رہے ہیں جن کی اپنی پتنونیں امریکہ میں اتریں افسوس کا مقام ہے کہ کس لیول پر یہ لوگ گر گئے بلاول کہتا ہے جی کہ امران خان کو سیاستدان سے پہلے انسان بننا چاہیے بہت اب بلاول کہہ رہا ہے اب ذرا بلاول کا دیکھیں اس کے نانا مرہوم فرماتے تھے کہ بنگالی اگر ہم سے علاق ہوگے تو بھوکے مریں گے آج اسی بنگالی وزیراعظم سے امداد جب انہیں ملی تو انہیں الٹی سیدھی چھلانگیں بھی ماری ایران میں اب دیکھ لیں وہ راشن میدان میں رکھا ہے جس کو لینا ہے لے جائے کوئی راشن کارڈ کوئی شنانتی کارڈ کوئی کچھ نہیں کوئی کسی ان کے ساتھ ایم پی اے لیول کی کنیزیں ان کی راج کماری کے کیمریمن بنی ہوئی ہیں مزاق اڑا رہی ہے پھر تصویریں ان لوگوں کی بنا کے ان کی عزت کا جنازہ ویسے نکال دیتی اور اپنے تھوبرے اس بنگالی انداد پر چھاپ کر گھڑیا سیاست علیہ دا وہ تلال چودری کی میں باتیں سن رہا تھا کہ جی مریم کے جلسے کے حوالے سے کوئی ڈی سی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے راج کماری ان کی ہواریوں کو اتنی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کبھی وہ کہتے ہیں جی بینچ فکس ہے ججز بکے ہوئے ہیں ججز عمران خان سے ملتے ہیں کبھی کہتے ہیں ترازو ٹیڑا ہے انہیں کوئی نہیں پوچھتا کوئی تو ہی نے عدالت نہیں لگتی کوئی ان کے اوپر کیسز نہیں ہوتے زمانت پر وہ رہا ہیں بھئی لادلے تو آپ ہیں میاں صاحب دیکھیں اب تو اور تو اور وہ راجہ پاک سے کا بھائی وہ گھوٹیہ بھائیہ وہ بھی واپس آ گیا سر لنکہ سے لیکن عمران خان کی جان کے حوالے سے میرا ذاتی خیال ہے کیونکہ جب بینظیر کے ساتھ یہ ہوا تھا اس دور میں ہم لوگ یہی چیختے رہے لیکن اس حالات میں عوام کو اور خاص طور پر عمران خان کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا ان لوگوں سے کوئی بائید نہیں ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی لیول پر گر سکتے ہیں اس لئے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا اور پر اللہ کی ظاہر ہے آپ کو بتا ہے مدد ساتھ ہو تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگلی ویڈے تک لیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ